ایک جونڈلہ سے جانی روڈ منجور ہوئی ہوئی ہے فورسٹ سے اس کی کلیرنس نہیں آئی ہے ایک سال سے زیادہ سمیں ہو گیا کیا سرکار کو سرکار سے کلیرنس لینے میں اتنا ٹائم لگتا ہے یا بیچ میں کوئی گھڑ بڑ ہے اس کا بھی پتہ کروایا جائیں اور دوسری بات یہ ہے ٹائم ہونے کے بعد اب میں بتاتا ہوں بجناک یہ راو آبے سنگھ بدلے لے رہا جی جب یہ جھوٹ بولتے ہیں جب میں تو سچ بول رہا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں بھی یہ جو پویتر ستان ہے اس کے اندر لوگ کے تیبی کسانوں کو ہم نے سارا معاوجہ دے دیا ابھی بتا دیا عمیر جی نے بھی کتنے کسانوں کا پچھلا بکایا ہے اور ابھی جو سو عمیر جی نے کہا ہے میں بھی اس بات کا سمرتن کرتا ہوں کہ کسانوں کی پورٹل پہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی فیجیکل گردابری کرائی جائے اور ان کو معاوجہ دیا جائے اور آخر میں جو ڈاکٹر مڈڈا نے ایک پنجابیوں اور ہی بات کہی تھی یہ سچی بات ہے اس کے اوپر سرکار کو سنگیان لینے چاہیے آپ تو یہاں پیدا ہوئے مارے کو بھی ایسی کرتے ہیں ہم تو رہانے میں کھتے ہیں دیکھ ایسے اب جو سچی بات ہے یہ سچا پوٹر ستان ہے اور یہاں سچ بولنا چاہیے اور میں اس کا سمرتن کرتا ہوں جائے ہی جائے بار جانکاری دینا چاہتا ہوں وپکس نے موجے کے بارے میں کافی بات اٹھائی دس سال دو جار چار سے لے کے دو جار چودہ تک جو موجہ دیا گیا اس سرکار میں ایک میٹ سنو دو وہ ہے ایک ازار تین سو بائیس پوائنٹ پچاسی کروڑ ایک میٹ ایک سنو دو آپ نئے ممبر ایجان نئے ممبر ایجان کری بھی لگی ایک ایجار تین سو بائیس کروڑ پچاسی لاکھ رکے دیئے میں سن لو کچھ جانکار دیئے سرکار نے دیئے وہ ہے نو آدھار آٹھ سو پچاسی کروڑ جو آٹھ سال میں دیئے وہ نو آدھار آٹھ سو پچاسی کروڑ ہے جو آپ نے دس سال میں دیئے جو وہ ہے ایک جار تین سو بائیس کروڑ اب آپ دیکھ لو موجہ کون دے رہا کون دیتے رہا شریف